لوگ تندر کی بولی لگ رہی ہے جنادیش کا سودہ ہو رہا ہے آئیے ہم بتاتے ہیں آپ کو کیسے قیاس لگایا جا رہے ہیں مگر سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ سرکار بنے گی تو کیسے بنے گی چنام نتیجوں کے بعد سے ہی اپنی پارٹے کے مکہ منتری کی مانگ پر بی جے پی اور شیف سینہ کے نیتا آڑے ہوئے ہیں دیویندر فرنویز پریشان ہے کہ آخر وہ کیسے پھر سے مکہ منتری بنے گرہ منتری امیر شاہ کے سمپرک میں ہے مگر اس بار باجی امیر شاہ کے ہاتھ میں بھی نہیں دکھ رہی کیونکہ مقابلے میں شیف سینہ ہے شیف سینہ لگاتار کوشش میں ہے کہ کانگریس اور نسی پی سے سمرتن مل جائے تاکہ بی جے پی کو ستہ سے باہر کا راستہ دکھا دیا جائے کیونکہ بی جے پی آدھی ستہ دینے سے انکار کر رہی ہے آدھی ستہ مطلب آدھے ٹائم بی جے پی کا سی ام اور آدھے ٹائم شیف سینہ کا سی ام اس سیچویشن کو دیکھ کر وہ بندر بانٹوالا کیسہ یاد آتا ہے جہاں دو بلیاں روٹی کے لیے جھگڑت ہی رہ جاتی ہیں اور بندر پوری روٹی کھا جاتا ہے ویسے اتنا آسان بھی نہیں ہے کیونکہ یہاں سوال روٹی کا نہیں سوال رازنیتی کا ہے ویچاردھارا کا ہے شیف سینہ اور کانگریس دونوں ہی دھوروی روڈی ویچاردھارا کی پارٹیاں ہیں اگر ساتھ آتی ہیں تو کوئی بھی سوال کرے گا کہ تمہاری پولیٹکس کیا ہے پارٹنر ویسے تو دیکھا جائے تو بی میل ملاپ جمہو کشمیر بھی دیکھا جا چکا ہے جہاں بی جے پی نے محبوبہ مفتی کی پارٹی پی ڈی پی کی ساتھ ملکہ سرکار بنا لی تھی کیا سمکران ہوں گے خیاس ابھی بھی لگایا جا رہے ہیں شیف سینہ نیتا سنکیت بھی دے چکے ہیں سنجے راؤت نی سی پی نیتا شرد پوار سے مل چکے ہیں اور دنہیں ٹویٹ بھی کیا تھا ساہب مد پالی اہنگکار کو اتنا وقت کے ساگر میں کئی سکندر ڈوب گئے ادھر شرد پوار جو ہیں وہ سونیا گانڈی سے بات کرنے میں لگے ہیں اس کے بعد چرچہ جون اوپر آ گئی ہے کہ شاید ان سی پی کانگریس کے گٹ بندن کے ساتھ مل کر شیف سینہ سرکار بنا لے لیکن ایک طرف شرد پوار یہ بھی کہ چکے ہیں کہ جنہ دیش یہ ہے کہ وہ بھی پکش میں بیٹھیں مہاراشٹ کی راج نیتی کیا رنگ لینے والی ہے یہ تو وقت نہیں کرے گا لیکن مہاراشٹ کی راج نیتی میں انیسو نبے کا ویدان سبا چناؤ ٹرننگ پوائنٹ رہا ہے لیکن اس چناؤ کے بعد ہی مہاراشٹ میں بی جے پی اور شیف سینہ کا قد بڑھ گیا تھا یہ وہ بھی چناؤ تھا جب آخری بار کسی سنگل پارٹی کی سرکار بنی تھی کانگریس نے شرد پوار کے نیتریتو میں ایک سو اکتالیس سیٹے جیتی تھی جنہوں نے بارہ نیردلیوں کی مدد سے سرکار بنائی تھی اس کے بعد سیا تو راجے میں بی جے پی شیف سینہ نے سرکار بنائی ہے یا پھر کانگریس نسی پی نے انیس سو پیچانوے سے لے کر اب تک لگ بگ سبی چناؤں میں تکڑی بارگیننگ چلی ہے کبھی سی ایم کی کرسی کو لے کر تو کبھی ڈیپٹی سی ایم کی پت کو لے کر دوزار چودہ کے ویدان سبا چناؤں میں بھاشمان ایک سو بائیس سیٹے جیتی تھی یعنی بہومت سے صرف بائیس سیٹے کم تب شیف سینہ بی جے پی کی مددگار بنی تھی کم ویدھائک چاہیے تھے اس لئے بی جے پی نے شیف سینہ کو دے دیا شیف سینہ اس میں خوش ہو گئی لیکن اس بار شیف سینہ کی طاقت بڑ گئی ہے بی جے پی کے پاس سب ملا کر ایک سو پندرہ ویدھائک ہیں جبکہ شیف سینہ کے پاس ترے سٹھ ویدھائک ہیں پسلی بار کے مقابلے کانگریس کو اس بار بھی کم سیٹے ملی ہیں اور بی جے پی کو بھی ایسے میں شیف سینہ کی کوشش ہے کہ بی جے پی کے ساتھ سرکار بنانے سے پہلے اپنے ساری شرطیں منوالے اب شیف سینہ چاہتی یہ ہے کہ مکہ منتری آدھے آدھے سمیں کے لیے بنے لیکن بی جے پی کو یہ منجور نہیں اب انتظار کیجئے آکر کیا گل کھلتا ہے مہارانچ کی راجنیتی میں کس طرح کی سعودیبادی کی جاتی ہے لوگتندر کی کیا قیمت لگائی جاتی ہے جنہ دیش کی